بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات اللہ کی توفیق سے ہم سب اللہ پر ایمان کے اظہار کے ساتھ اور اس کی حمد و صنعہ اور شکر کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام کے ساتھ اور اپنے لیے اور پھر سب اعلی ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت اور رحمت اور فضل کی دعا کے ساتھ آج کا ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں یہ ماز اللہ کی توفیق ہے اور یہ جی چاہتا ہے کہ اس توفیق پر بار بار اس کا شکر ادا کیا جائے آپ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور بلا شباہ آپ شکر ادا کرتے ہوں گے اور شکر ویسے تو اللہ کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے سب کچھ اس کی طرف سے ہے سب کچھ اس کا ہے اور اس کی طرف سے ہے تو اس لیے اس کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور پھر شکر کا ایک بہت بڑا فائدہ اللہ تعالی یہ بتاتا ہے کہ جو بندہ میری کسی نعمت پر یا میری طرف سے کسی توفیق پر میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس نعمت میں اور اس توفیق میں اضافہ کر دیتا ہوں تو یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اگر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم بجاہ طور پر یہ اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اس میں اضافہ فرمائے گا ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے گا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے گا اور سیدھے راستے کے ساتھ ہی مشروط ہیں اللہ کے انعامات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس طرح اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے انعامات کا بھی حق دار بنائے گا تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ نمل کی آیت نمبر فیفٹی نائن سے شروع ہو رہا ہے یہ سورہ نمل کا یہاں سے پانچوں رکو شروع ہوتا ہے اور یہ بھی ایک بات ہے کہ صرف اس کی ایک آیت جو ہے یہ فیفٹی نائن نمبر یہ انیسویں پارے میں ہے اور باقی سارا رکو جو ہے وہ بیسویں پارے میں ہے تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور اس میں اللہ تعالی نے اس مضمون کو بیان کیا ہے جس مضمون کے بارے میں میں آپ سے بات کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کا جو یہ مضمون ہے یہی قرآن کا اصل مضمون ہے مطلب قرآن کے مضامین کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے اور یہ توحید کا مضمون ہے اور یہ بات واقعی بڑی مطلب قرآن کے بارے میں حیران کن بھی ہے دلچسپ بھی ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی ذکر سے کہیں زیادہ اللہ کی ذات کا اس کی صفات کا اس کی قدرتوں کا اس کی نعمتوں کا اور پھر اس کے حقوق کا ذکر ہے اور اگر اس جملے کے بارے میں جو میں نے اپنی دبان سے ادا کیا ہے اس جملے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ قرآن میں سارا ہی ذکر اللہ کا ہے تو یہ بھی بالکل کوئی غلط نہیں ہوگا مطلب اگر رسالت کا ذکر ہے تو اس میں بار بار یہی بات ہے کہ ہم نے رسول بھیجے اگر کتابوں کا ذکر ہے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی یہ اب قرآن مجید کی جو صفات ہیں ان صفات کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی صفت ہے اور قرآن کی باقی ساری صفات اس صفت کے تحت ہیں وہ صفت یہ ہے کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے تو پھر قرآن کا ذکر بھی توحیدی کا ذکر ہے رسالت کا ذکر بھی توحیدی کا ذکر ہے اور پھر جو آخرت کا ذکر ہے وہ کس کا ذکر ہے اس کو بھی تو اللہ تعالی نے برپا کیا ہے اور ایک مطلب ان انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے اور اس آزمائش کا نتیجہ جو ہے اس نے روز قیامت نکالنا ہے اور یا اس نے لوگوں کو اچھا بدلہ دینا ہے اور یا ان کو عذاب دینا ہے تو وہ بھی آخرت کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے تو یہ اللہ کی جو ذات ہے حضرت حق جو ہے اس کی معرفت اور اس کی پہچان ہی اصل چیز ہے اگر اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے اس کی پہچان حاصل ہو جائے اور قرآن مجید میں اللہ نے جو اپنی صفات کی تصویریں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں ان کو بندہ سمجھ جائے اور اللہ تعالی نے اپنی قدرتوں کا جو ذکر کیا ہے اس میں اپنی اکل کا تھوڑا سا استعمال کرے اور پھر اس کی جو نعمتیں ہیں جو اس کی معنی ہر چیز اس کی نعمت ہے جو اس کی رحمت کی علامت ہیں ان پر گوھر کرے تو اصل تو چیز اور اس معرفت کے ذریعے پھر ایمان لے آئے تو بس بات ختم ہو گئی پھر تو اگر وہ ایمان کی دولت مل گئی اللہ پر ایمان کی دولت مل گئی اور اس کے ساتھ ظاہر ہے پھر ساری چیزیں جن کی خبر اللہ دیتا ہے اور حکم اللہ دیتا ہے ان پر ایمان نصیب ہو گیا تو حقیقت یہ ہے کہ بس سب کچھ نصیب ہو گئی اس لیے قرآن مجید میں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی ذکر سے زیادہ اللہ کی ذات کا صفات کا اس کی قدرتوں کا نعمتوں کا اس کے حقوق کا اس کے احکام کا ذکر ہے اور سارا ہی ذکر اللہ تعالیٰ کا اب اس میں جو مطلب ویسے ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ایک الجن جو انسان کے ذین میں پیدا ہوتی ہے یا شیطان اس کو ڈالتا ہے جو انسان کا ازلی دشمن ہے یا اس محول میں جس محول کو ہم دنیا کا جدید محول کہتے ہیں اور سیکولر محول کہتے ہیں اور جس محول میں انسان نے مطلب ہمارے خیال کے مطابق بہت زیادہ ترقی بھی کی ہے اور پھر وہ اللہ پر ایمان اور اللہ کی بندگی سے دور بھی بڑا ہے تو اس محول میں توہید کو اس طرح سمجھنا اور توہید کا اس طرح حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو امادہ کرنا جس طرح کی ڈیمانڈ قرآن نے کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ مضوع مشکل لگتا ہے اور اس میں یہ جو جدیدیت ہے جو استحید کو سمجھنے کے معاملے میں جو رکاوٹیں یہ جدید دمانا جدید کیا ہے یہ جدیدیت اصل میں قدیمیت ہے اور جاہلیت ہے کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ جدید جاہلیت ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ قدیم جاہلیت ہے اور یہ جاہلیت جو ہے یہ انسان کے ذہن میں جو ایک بالکل انسان کیا چیز ہے اس کائنات میں یہ جو پوری کائنات ہے اس میں انسان مطلب اگر اپنے آپ کو دیکھے تو وہ بارحل کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات کے مقابلے میں تو اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ بھئی دیکھیں ہم توہید پر کو کس طرح سمجھیں اور کس طرح اس پر ایمان لائیں کہ وہ توہید اور حضرت حق اور اس ذات جو ہے وہ غیب میں ہے وہ مطلب ہے کہ پشیدہ ہے تو میں نے یہ مطلب ہے کہ میں درمیان درمیان میں ان درسوں میں یہ اشارہ کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت تو بالکل ایمان بالغیب ہی پر دعوت ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو ظاہر کیا بھی نہیں جا سکتا تھا اللہ تعالیٰ اس انسان پر اس کو مطلب اپنی ذات کو ظاہر اس طرح کر بھی مطلب ہے کہ اس نے کیا بھی نہیں کہ یہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اس کے سامنے ظاہر ہو اور اس کے جلال کو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس کو دیکھ سکے یا اس کا مطلب اس کو سہار سکے وَخَرَّسَائِ کا موسیٰ والی بات ہی بننی ہے کہ بے ہوش ہو کر گرنے ہی ہے اور ختم ہی ہونا ہے وہ کوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کو پورا تو ظاہر نہیں کیا وہ تو بالکل ایک یعنی تجلی اللہ نے ظاہر کی تو یہ غیب ہی ہونا چاہیے اور غیب ہی پر ایمان بھی ہونا چاہیے لیکن میں یہ بات آپ سے کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے غیب پر ایمان لانے کی دعوت تو دی ہے لیکن اس نے کچھ چیزوں کو ظاہر کیا ہے اور انسان کو یہ کہا ہے کہ اس ظاہر کو دیکھے اس پر غور کرے اور اس کے پیچھے جو پشیدہ طاقت ہے جو پشیدہ نہیں ہے وہ ان مخلوقات میں بالکل ظاہر ہے لیکن اس کو مان جائے یعنی کچھ چیزوں کو اللہ نے ظاہر کیا ہے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں ظاہر ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف لیول کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح اس کو سنتے ہیں بہت سارے لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں تو اس پر ضرور گوھر کریں کہ اس نے تو کچھ چیزوں کو ظاہر کر کے گیا پر ایمان لانے کی دعوت دی اور جو ظاہر اس نے ظاہر کیے ہیں ان میں سے جو پہلا ظاہر ہے وہ یہ کائنات ہے اور خود انسان ہے جس نے غور کرنا اب یہ کائنات جو ہے یہ جتنی انسان جانتا ہے دیکھتا ہے یا جس کائنات جو کائنات اس کے ادراک سے بہت دور ہے اور پھر یہ خود اپنا وجود جو انسان کا ہے یہ جون جون میڈیکل سینس جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو مطلب اس کا اس انسان کے وجود کا ایک ایک سل جو اس کا مادی وجود ہے حالانکہ اس کا تو ایک روانی وجود بھی ہے جس کا ویفہ کوئی شکل نہیں ہے جان کی کیا شکل ہے اور پھر جذبات کی کیا شکل ہے مثلا محبت کی کیا شکل ہے غصے کی کیا شکل ہے اور مطلب اسد کی کیا شکل ہے یا مطلب یہ جو جذبات انسانی جذبات ہیں وہ کوئی متشقل تو نہیں ہے لیکن وہ وہ بھی ان کا بھی تو وجود تو ہے تو یہ جو انسان ہے یہ بھی ظاہر ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی ظاہر کیا ہے اور اس انسان کو بھی بہرحال ایک عدد تک ظاہر کیا ہے گو میڈیکل سائنس اس دنیا کے آخری مطلب آخری دن تک جتنی ترقی کر جائے وہ اس انسان کے جو حقائق ہیں اس کے اندر ان کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے نہیں سمجھ سکے پھر اللہ تبارک وطاللہ نے ایک دوسری چیز کو ظاہر کیا ہے اور وہ ہیں انبیاء اب انسان کے پاس اس پوری کائنات کی اور زندگی کی حقیقت جاننے کے لیے کوئی سورس نہیں ہے کوئی سورس نہیں ہے صرف ایک ہی سورس انبیاء کا ہے جس جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کائنات کو اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اس ذات نے ایک خاص سورس کے ذریعے اس کی خبر دی ہے اب وہ جو انبیاء ہیں اور ان کی دعوت ہے ان کی شخصیت ہے اور ان کی قربادیہ ہیں اور ان کا کریکٹر ہے وہ مطلب وہ کوئی پشیدہ چیز تو نہیں ہے اور پوری انسانی تاریخ میں اس کا تسلسل موجود ہے مطلب آج سے ہزاروں سال پہلے جو نبی آیا ہے اس نے بھی وہ ہی بات کی ہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ سلم نے بھی وہی بات کی ہے اور نبیوں کے درمیان جو ہے وہ بڑی بڑی صدیوں کا فاصلہ بھی ہے ایک ہی بات ہے تو یہ چیز بھی تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز جو ظاہر کی ہے وہ اپنی کتابیں ہیں علم وی ہے اب علم وی پہلا علم وی جو ہے اس کو ہم نہیں جانتے لیکن یہ قرآن تو کوئی غیب چیز نہیں ہے یہ میری ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ ایک کلام ہے یہ ایک کتاب ہے اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس کو اللہ نے ظاہر کیا ہے اب کم از کم مطلب اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ قرآن جو ہے اس کو کوئی بندہ سنے یا پڑے اور سمجھے اور پھر وہ اللہ کی حسی غیب پر ایمان نہ لائے نہیں سمجھا تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ظاہر کیا پھر اللہ تمہارا تعالیٰ نے یہ مطلب ایک بات اور بھی قرآن وجید میں جگہ جگہ سمجھائی ہے کہ دیکھو تمہاری اپنی زندگی اپنا تمہارا وجود جو ہے اور اس کائنات کا جو وجود ہے اس میں ایک بات کو سمجھو کہ ایک تو مطلب بہت بڑا دائرہ اس زندگی کا ایسا ہے جس میں سرے سے انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے تکوینی دنیا ہے اللہ کے عمر پر چل رہی ہے خود انسان کے وجود کے اندر بڑی تکوینی دنیا ہے جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے مثلا آنکھ ہے اب آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور دیکھنے کے لیے بنایا ہے یہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا با اختیار سمجھتا ہے کیا یہ انسان یہ اختیار رکھتا ہے کہ اس آنکھ سے سننا شروع کر دے اور کان سے دیکھنا شروع کر دے کیا یہ انسان کوئی اس طرح کا اختیار رکھتا ہے کہ زبان سے یہ کوئی چیز پکڑنا شروع کر دے اور آت سے بولنا شروع کر دے مظلوب اس کائنات میں اور خود انسان اپنے وجود میں دیکھے گا تو اس پورے پوری زندگی میں پورے نظام میں جو بہت بڑا دائرہ ہے اس میں تو انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے ایک تھوڑا سا دائرہ ہے جس کو اخلاقی دائرہ کہتے ہیں اس میں انسان جو ہے وہ مطلب اس کو ایک اخلاقی حص دی گئی ہے جس حص کے اندر مطلب یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ خیانت ہے یہ امانت ہے یہ ہمدردی ہے یہ شکاوت ہے یہ سخاوت ہے یہ بخل ہے یہ ظلم ہے یہ عدل ہے یہ فساد ہے یہ امن ہے مطلب انفرادی اور اعتماعی دنگی میں یہ ایک اخلاقی حص جو ہے وہ انسان کو دی گئی اور پھر اس انسان کو جو ایک چیز بڑی نمائی دی گئی ہے وہ علم ہے وہ بھی کوئی علم مکمل نہیں ہے لیکن بہرحال اسے جو علم الاسما کا علم اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی جبلت میں ڈالا تھا اور یہ جو علوم ہیں یہ اس کے پاس ہیں اور ان علوم کے دریعے یہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور اس کائنات کی چیزوں کو پچانتا ہے اس کائنیلیسز کرتا ہے ان سے فیدہ اٹھاتا ہے اور ان کو جوڑ جوڑ کے نئی چیزیں جو ہیں وہ اجاد کرتا ہے تو یہ ایک مطلب علم ہے اور ایک اخلاق ہے اور پھر مطلب یہ جو چیزیں بنیادی طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ اشارے ہی ہیں ان کی بنیاد پھر انبیاء نے اور کتابوں نے جو متیم کیا ہے انسان کی زندگی کا مقصد وہ یہی ہے کہ انسان کی جو اختیاری زندگی ہے اور اس کی جو تشریع زندگی ہے اور اس کی جو اخلاقی زندگی ہے اور اس کو جو اس کائنات کی چیزوں پر استعمال کا جو اختیار ہے اس کو وہ اللہ کے حکم کا پابند کرے اللہ کو پچانے اس پر ایمان لائے اور اس کو وہ اللہ کے حکم کا پابند کرے درانہ اللہ کے انسان کو یہ اختیار اسی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ وہ اس اختیار کا غلط استعمال بھی یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ بھی اس کا استعمال کر سکتا لیکن اللہ نے مطلب انبیاء کے دریئے انسان کو بار بار یہ کہا کہ نہیں مطلب جو تمہاری ایک تشریح اور ازاد زندگی ہے اختیارات جس میں ہم نے تمہیں ازادی اور اختیارات دیئے ہوئے ہیں اور یہ جو اخلاق کی حسبی بنیادی اس کے بارے میں جو حامل طریقہ زندگی اور مقصد زندگی تمہارے لیے متین کیا ہے اس مقصد کو بھی اختیار کرو اور اس طریقے کو بھی اختیار کرو اور یہی اضمائش ہے اور یہی وہ امانت ہے جس کا ذکر سورہ عذاب کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلایتوں اور علم اور اختیارات اور آزادیوں کو انسان کے حوالے کیا اور کہا ان کو تو نے میرے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے اور تو ان کو میری نافرمانی میں بھی استعمال کر سکتا ہے یہی امانت اس پر ڈالی گئی اور اسی امانت میں دیانت داری کا مظاہرہ کرے گا اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ساری ازادیوں سے سارے اختیارات سے دست بردار ہو جائے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کا استعمال کرے گا تو کامیاب ہوگا ورنہ ناکام ہو کر جہنم کئی دن بن جائے تو یہ مطلب میں نے انڈر پریشر ہو کر یہ گفتگو کی ہے کہ بھئی یہ توحید جو ہے یہ اس محول نے یہ جو محول اس وقت انسانوں کی زندگی کا ہے اجتماعی معال خاص طور پر جس طرح ظلم اور فساد اور بے دینی اور الہاد اور دہریت اور شرک جو ہے وہ انسانی زندگی میں غالب ہے توحید کی بات سمجھ نظرہ مطلب مشکل بن گیا ہے یہ بنا دیا گیا تو اس لیے میں نے انڈر پریشر ہو کر یہ گفتگو کی اس گفتگو کو آپ ذین میں رکھیں اس میں خود اپنے غور و فکر سے کچھ چیزیں ملعا لیں اضافہ کر لیں اور ان آیتوں پر غور کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الحمدللہ وسلام على عباده الذین استفا آ اللہ خیر اما یشرکون مگر مطلب ہے کہ تکریر کا جو اغاد ہے وہ اس طرح ہوا ہے توحید پر جو تکریر ہے جو سہر اللہ ہی کی تکریر ہے اس کا اغاز اس طرح ہوا ہے کہ نبی کہو کہ حمد اللہ کے لئے مطلب یہ جو کچھ ہے اور اس لیے ہے مطلب حمد اس کے لیے اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے اس لیے قرآن مجید کا جو پہلا جملہ ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے کہ تعریف ساری کی ساری اس کے لیے ہے جس نے ان جہانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کا پروردگار ہے ان کا مدبر ہے ان کا منتظم ہے ان کا مالک ہے تعریف اس کے لیے اور اسی لیے مطلب یہ کہا جاتا ہے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ چونکہ تعریف اس کے لیے ہے اس لیے اس لیے شکر بھی اس کے لیے ہے اور شکر کیا ہے مطلب آپ پڑے لکھے لوگ ہیں تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شکر کیا ہے میرا جواب یہ ہے اور آپ کا بھی یہ جواب ہونا چاہیے کہ تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے تعریف اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ وہ جہانوں سارے جہانوں کا رب ہے مطلب خالق بھی ہے پروردگار بھی ہے مدبر المنتظم بھی ہے مالک بھی ہے حاکم بھی ہے اس لیے اس کی تعریف ہے تو شکر اس کے لیے ہے تو شکر کا کیا مطلب ہے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تعریف اس کے لیے ہے تو عبادت بھی اسی کے لیے ہے عبادت شکر ہے عبادت شکر ہے اگر عبادت نہ کی گئی تو انسان کی طرف سے شکر ادا نہیں ہوگا اور انسان پھس جائے گا اپنے جھوٹ پر پھس جائے گا اپنے جھوٹ میں پھس جائے گا اور انسان کو اس ناشکری اور اس نافرمانی کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اب دیکھیں اس کے بعد اللہ نے کیا کہا یہ جملہ بھی بیسے کمال ہے اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بھئی حمن تو اللہ ہی کے لیے ہے مگر سلامتی کا حق اور سلامتی کی دعا یہ ان کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے اس سے مراد انبیاء بھی ہیں اور صلحہ بھی ہیں جن کو اپنے کام کے لیے اللہ منتخب کرتا ہے انسانوں میں سے اب میں پھر یہاں ٹھائر کر آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ کیا کہا ہے اللہ نے کہ بھئی حمد اور شکر اور عبادت تو اللہ کے لیے ہے لیکن سلامتی خیر بھلائی کامیابی فلا یہ ان کے لیے ہے ان کے لیے ہے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں دوسروں کے لیے نہیں ہے انسانوں میں سے سلامتی میں وہ آئے گا جو اللہ کی بندگی کرے گا اور بندگی کا چونکہ مطلب ہے کہ بہترین اور مکمل ترین نمونہ انبیاء ہیں اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تعریف کا حق دار اللہ ہے اور سلامتی کے حق دار انبیاء ہیں اور وہ ہیں جو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں اب یہ جو مخصر سی بات مطلب اللہ نے کی ہے اسی کو سمجھیں آپ یہ دیکھیں قرآن جو ہے وہ اپنے اپنی جو آیات ہیں ان کے واسطے سے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں مجھ میں شک نہ کرو میں اللہ کا کلام ہوں مطلب صحابہ جو ایمان لائے تھے ایک تو صحابہ رضوان اللہ الہم اجمعین کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی اور وہ ایک بہت بڑی علامت اور بہت بڑی نشانی تھی پھر صحابہ میں سے آپ اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ اس کلام کو سن کر ایمان لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بندہ اس کلام کے سامنے ڈھیر ہو گیا اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو سائنس ہے یہ جو جدید علوم ہیں یہ تو انسان کو زیادہ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں ان کے دریئے تو مطلب آسان ہو گیا ہے اللہ کو پہچاننا یہ تو مجودہ دور میں مطلب ہے اس شیطان نے انسانیت کو اغوا کر لیا ہے ورنہ یہ جو علوم ہیں خود اللہ تعالی نے یہ جو علوم علم العصماء انسان کو دیئے ہیں یہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا ظاہر ہے جس کے دریئے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے تو اے نبی کہو کہ حمد اللہ کے لیے ہے شکر اللہ کے لیے ہے عبادت اللہ کے لیے ہے اور سلامتی دنیا اور آخرت کی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے متین مقصد پر چلتے ہیں اور اس کے نمائندے ہوتے ہیں انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں سولہہ ہیں ان کے لیے سلامتی ہے اور سلامتی آئی ان کے لیے پھر اللہ تعالی جو کہتا ہے کہ یہ جو مطلب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے اور جس قوم میں ہم نے آپ کو اٹھایا ہے انہوں نے یہ جو مورتیاں اور یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں یا بعد کے لوگوں نے بھی مطلب جس جس طرح شرک کیا اور کسی انسان کو یا فرشتے کو یا نبی کو یا ولی کو یا کسی مورتی کو مطلب ہے کہ اللہ کے مقابلے میں پتہ نہیں یہ کس طرح انسانوں نے بنائے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرح مطلب یہ ستارے اور یہ چاند اور یہ سورج اور ان کی ان کی بنیاد پر انہوں نے کوئی بت بنائے تھے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو بھئی ذرا اکل کا استعمال تو کرو ہم نے تمہیں اکل دی ہے افا لم تکونو تاکلون یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ انسانوں سے یہ سوال کرے گا بھئی تم کیا لے کر میرے پاس آگئے ہو آخرت میں کیا تم نے دنیا میں اپنی اکل کا استعمال نہیں کیا اس کائنات کو دیکھتے اکل کا استعمال کرتے اپنے آپ کو دیکھتے اکل کا استعمال کرتے پچھلی تاریخ کو دیکھتے اکل کا استعمال کرتے انبیاء کو دیکھتے اکل کا استعمال کرتے ان کتابوں کو دیکھتے اکل کا استعمال کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ فرمایا گیا بڑا یہ زبردست مطلب ہے یہ لفظ ہے کہ آ اللہ خیرون اما یو شرکون کہ ان شرک کرنے والوں سے پوچھو کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بنا رہے ہیں اللہ کا یعنی جس اللہ کا تعارف تمہیں یہ قرآن کرا رہا ہے اس کے جو اسمائے حسنہ اور اس کی جو صفات قرآن بیان کر رہا ہے یا اس کی جو قدرتیں تم دیکھ رہے ہو اس اللہ کے مقابلے میں یہ جو مورتیاں ہیں ان کی کوئی حسیت ان میں سرے سے کوئی صفت ہی نہیں ہے تو اللہ بہتر ہے یا یہ جن کو تم اللہ کے مقابلے میں ہم سے عبارت اچھا جی اللہ کو آپ جس اللہ کا تعارف اور وہ اللہ تو بلکل ہم گوائی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی رب العالمین ہے اور اللہ ہی الہ العالمین ہے میں آپ سے کہتا ہوں جو آپ لوگ سن رہے ہیں بلکل آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئیے مل کر یہ گوائی دیں کہ یا اللہ ہم بالغیب ایمان لاتے ہیں اور گوائی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو نے اپنی جتنی قدرتیں اور صفات اور مطلب جو کچھ تُو نے قرآن میں اپنا تعارف کرایا ہے ہم اس کو این حق سمجھ دیں اور وہ اللہ جس پر ہم ایمان کا اظہار کر رہے ہیں وہ اللہ اور یہ شرق اور یہ مورتیاں اور یہ جو انسان نے بنایا کمال ہے مطلب ان کا کوئی مقابلہ تو یہ بڑا مطلب زوردار ایک جملہ تھا جس جملے نے اللہ کو نہ ماننے والوں کو اور سارے مشرقین کو میرا اپنا خیال ہے کہ اللہ آکے رکھ دیا ہوگا اس کے بعد پھر اللہ تعالی اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے قرآن میں یہ باتیں کرتا ہے اس کو آپ سنیں اما نخلق السماوات والارض وانزل لکم من السماعی ماء فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَاتَ بَخْجَا مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَهَا اَعْلَهُمْ عَلَّهُمْ عَلَّهُمْ قَوْمُ يَادِلُونَ اب یہ جو اس رکوع کی جو آیتیں ہیں نا ایک ایک آیت پر آپ ساری ساری زندگی گوھر کرتے رہیں نا تو اس کی گرائیوں اس کی آپ گرائیوں تک نہیں پہنچ سکیں اللہ فرماتا ہے بھلا وہ کون ہے سوچو جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بھئی یہ اسمان اور زمین ان کو سمجھنا یہ کیا ہے وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا اب پانی جس کو ہم چوبیس گھنٹے استعمال کرتے ہیں آپ سوچے تو یہ کیا چیز ہے اور اس پانی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر زندہ چیز کو اس سے پیدا کیا ہے اور ہر زندہ چیز کی زندگی اس کے ساتھ مشروط کی بھائی یہ آسمانوں اور زمین یہ کسی سینس کی پیداوار ہیں جو انسان کے پاس سینس ہے یا یہ پانی کسی سینس کی پیداوار ہے کسی فیکٹری کی پیداوار ہے کسی لیبارٹری کی پیداوار ہے اور پھر یہ پانی جو کچھ کرتا ہے مطلب یہ کیا چیز ہے یہ پانی مطلب یہ تو اللہ تعالی انسانی عقل کے مطابق تھوڑا سا مطلب اس کو سمجھانے کے لیے ورنہ اس کائنات کے کائنات کی چیزوں کے جو میرے کلد ہیں اس کی طرف تو ظاہر ہے انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا اس لیے سادہ سادہ باتیں اللہ کر رہا ہے پھر اس پانی کے دریئے وہ خوشن ماں باغ اگائے جن کا اگانا کوئی تمہارے باس میں تھا مطلب یہ درخت درخت اور یہ پوتے یہ خود ایک بہت بڑا پتنی کی یہ کیا چیز ہے اور پھر ان کے اندر مطلب باٹنی کا جو علم ہے اس نے جو ریسرچ کی ہے مطلب ہے کہ بندہ ایران اور ششتر ہوتا چلا جاتا ہے جب ان پودوں کا انیلیسز کرتا ہے اور ان میں زندگی اور ان میں زوج اور ان میں تناسل اور ان میں تنوو وہ کوئی غصتیں ہیں اب مطلب اللہ نے کہا کہ آسمانوں کی تخلیق کو دیکھو زمین کی تخلیق کو دیکھو پانی کو دیکھو اور پانی کے ذریعے بس اتنی پانی کی بات دیکھ لو کہ اس کے ذریعے یہ جو پودے اور درخت اگائیں ہیں ان کو دیکھو ان کا خالق اللہ ہے اور پھر سوچو کیا اس علا کے ساتھ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے اور اگر تم اس آیت کے اندر جن چیزوں کی طرف جن مخلوقات کی طرف تخلیقات کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے اگر ان کو تم تھوڑا سمجھ کر مطلب ان کو تم نہیں سمجھتے اور اس نتیجے پر نہیں پہنچتے تو یہ کیا ہے اللہ کہتا ہے بلکہ یہ لوگ خامہا رائے راست سے آٹکر چلے جا رہے ہیں اب یہاں کس رائے راست کی طرف نشان دی گئی کی گئی ہے کہ اس توہید سے ہٹ کر اور توہید کے تقاضے بندگی عرب سے ہٹ کر مطلب یہ لوگ جو ہیں خامہا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی دلیل اور کوئی بنیاد نہیں ہے پھر آپ دوسری آیت سنیں امن جعل الارضا قرارا و جعل خلالها انہارا و جعل لها رواسیا و جعل لها رواسیا و جعل بین البخرین خاجدا اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا رہنے کی جگہ بنایا آپ کو پتہ ہے زمین میں کتنی مخلوقات رہتی ہیں اور کتنی مخلوقات کی یہ زمین گود بھی ہے گھر بھی ہے اور یہ زمین ان کے لیے رزق بھی فرام کرتی ہے بھائی آپ کو کو پتہ ہے یہ ایک جرسومہ یہ کرونا کا کوئی بالکل کوئی حد و حسابی نہیں ہے مخلوقات کا اور وہ ساری زمین پر رہتی ہیں بستی ہیں اور سب کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ اس کی پونچ میں اس مخلوق کی پونچ میں اس کا رزق کا انتظام کرتا ہے تو ملک کیا اس کی تشریح کی جائے تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے نہ آج سے چودہ سو سال پہلے کے انسان کو تشریح کی ضرورت تھی اور نہ آج کے انسان کو تشریح کی ضرورت ہے وہ اس زہر کے پیچھے کچھ اسے نظر نہیں آتا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریار روان کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو زخیروں کے درمیان پردے آئل کر دیے اوہ بھئی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی انکاموں میں شریک ہے نہیں بلکہ یہ لوگ بے وکوفی کر رہے ہیں ندانی کر رہے ہیں بے سمجھی کی بات کر رہے ہیں اب یہ جو مطلب ایک ایک چیز اب اس کی کیا تشریح کی جائے اور کیا اس کی وضاعت کی جائے یہ جو لفظیں ہیں مطلب دریار روان کیے پہاڑوں کی میخیں بنا دیا پہاڑے زمین کے اندر میخیں ہیں جس طرح کسی چیز کو مطلب میخ سے اسے مضبوط کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مطلب مضبوط کیا ہے تاکہ وہ ہچکولہ نہ کھائے تو پتہ نہیں یہ کیا سلسلہ ہے سینس کچھ کہتی ہوگی اور پانی کے دو زخیروں کے درمیان پردے آئل کر دیئے اب پانی کے زخیرے آپ دیکھیں یہ جو ہم زندگی گزارے ہیں اور ہم زمین پر ہم نے گھر بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے محال بڑے بڑے ٹاور ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ ساری زمین پانی کے اوپر ہے اس کے نیچے پانی 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 صرف سمندر میں نہیں ہے پانی صرف بادلوں میں نہیں ہے اس زمین کے نیچے کتنا پانی اور پھر اس زمین کے نیچے جو پانی ہے اس کے اندر بھی اسی طرح لہریں چل رہی ہیں جس طرح سمندر کے اندر لہریں چل رہی ہیں اور سمندر کے اندر لہریں جو ہیں وہ اس طرح چلتی ہیں کہ مثلا سمندر کی ایک لہر اس طرح جا رہی ہے اس کے ساتھ دوسری جا رہی ہے اس لہر کا پانی کڑوا ہے اس کا میٹھا ہے وہ آپ اس میں ملتے بھی نہیں اس لہر کا پانی جو ہے وہ ایک رفتار سے چل رہا ہے اس کے ساتھ دوسری لہر ہے اس کا مطلب اور رفتار سے چل رہا ہے اور پھر سمندر میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ سمندر ہے اور اس کا پانی کھاری ہے ادھر سے مطلب لوگ پانی کھاری ہے ادھر سے لوگ کھاری ہے ادھر سے لوگ کھاری ہے اسی کھاری میں کھاری پانی میں سے ایک جگہ پانی اُبل رہا ہے جس طرح انڈیا اُبلتی ہے اسی سمندر میں سے کھاری پانی میں سے ایک جگہ مطلب اس طرح پانی اُبل رہا ہے جس طرح انڈیا اُبلتی ہے وہ اس کھاری سمندر میں بیٹھے پانی کا چشمہ ہے میٹھا پانی ابر رہا ہے تو یہ کس نے یہ مطلب سلسلہ کیا اور پھر اس نے مطلب اب وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان دو زہیروں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا دو نہیں پتہ نہیں کتنے زہیریں ہیں کتنی کس میں ہے پانی کی اور وہ آپس میں نہیں ملتی حالانکہ وہ پانی ہے آئلہم آلہ کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا آئلہ ہے کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے اور ضائع کر رہے اور مطلب شیطان کے اغواہ میں آ کر بلکل انتعائی ستائیت پر اتر کر اللہ کی ناشکری کر رہے ہو اور اللہ کے بھولے ہوئے ہو اور اللہ سے گافل ہو لیکن اکثر لوگ بات کو سمجھتے نہیں اس کے بعد اللہ نے فرما ایک ایک آیت مطلب کمال غور کرنے کی آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّئِ ذَادَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَافَالْرْضِ اَعْلَهُمْ عَلَّهِ كَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے اب یہ جو بے قراری ہے اور بے قراری میں اللہ سے دعا ہے اس کے بارے میں تو علامہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ واقعی بے قرار ہو جاتا ہے سارے سارے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں وہ اگر کافر بھی ہے نا اور وہ میوس ہونے کے بجائے اس بے قراری کی اور استراب کی قفیت میں خالص ایک اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ آگے بڑھ کر اس کا استراب دور کر دیتا ہے اس کا استراب دور کر دیتا ہے اور بے قرار کی دعا اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے اور اس میں مطلب اس کے ظہور میں شاید کوئی ٹائم لگتا ہوگا بعض وقت ٹائم بھی نہیں لگتا لیکن بے قرار جو ہے جس کے سارے سارے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ خالص ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سن لیتا ہے وہ ایک واقعہ میں نے گئی سے سنا تھا کہ وہی ایک بندہ دمشق میں رہتا تھا اس کے پاس ایک خچر تھا اور وہ خچر اس نے مطلب مزدوری کے لیے پالا ہوا تھا جو بندہ اسے کہتا تھا کہ مجھے فلان جگہ لے جاؤ تو وہ اس خچر پر اسے بٹھا لیتا تھا اور اسے وہاں چھوڑاتا تھا اور اسے کو پیسے لے لیتا تھا صبح مطلب رات کو ایک بندہ جو ہے اسے ملا اور کہنے لگا کہ میں نے صبح فلان جگہ جانا ہے جلدی تو آپ مجھے وہاں لے جاؤں اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو لے جاؤں گا صبح صویرے مطلب مو اندہرے وہ شخص جو ہے وہ خچر والے کے پیچھے بیٹھ گیا خچر پر وہ اور وہ دونوں چل دیئے ایک جگہ وہ پہنچے تو وہاں مطلب ایک چوک نماز جگہ تھی تو خچر والا جانتا تھا کہ جس گاؤں کا اس نے نام لیا ہے اس کو راستہ یہ جاتا ہے تو اس نے اس طرف خچر موڑی تو وہ پیچھے جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا نہیں نہیں ادھر نہیں جانا ہے ادھر جانا ہے تو اس نے کہا کہ ادھر تو یہ کہاں راستہ جاتا ہے اس نے کہا یہ شارٹ کٹ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ ادھر چلیں وہ خچر والے نے ادھر خچر موڑ لیا تھوڑی دور جب وہ مطلب خچر گیا تو خچر ایک جنگل میں داخل ہو گیا مطلب آگے جنگل آ گیا اور جنگل میں جب وہ داخل ہوئے تو وہ تو خچر والا کیا دیکھتا ہے کہ ادھر لاش پڑی ہے ادھر لاش پڑی ہے کپڑے لوگوں کے لوگوں کا اسمان بکھرا پڑا ہے تو لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں وہ پیچھے جو اس کے اس کا مسافر تھا اسے کہتا ہے کہ یہاں روک لو یہ جو کچھ تم لاشیں دیکھ رہے ہو نا یہ میرا کام ہے میں یہی کرتا ہوں تو اب تم وہاں آگے ہو جہاں تم نے مرنا ہے تو تجھے میں نے قتل کرنا ہے یہ سارے بندے میں نے قتل کیے ہوئے وہ خچر والا ظاہر ہے جب یہ سنتا ہے تو اس کی کوئی آلت نہیں رہتی اور کوئی مطلب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں اس کو کیا کہوں وہ اسے کہتا ہے یار یہ خچر لے لے میرے پاس جو کچھ پیسہ ہے وہ لے لے جو کچھ ہے لے لے میری جان بکشی کر اس نے کہا کمال ہے تیری خچر اور تیری جیب میں جو پیسے ہیں وہ تو میرے ہو گئے مطلب وہ تو میرے ہی ہیں تو یہ جو کام میرا ہے لوگوں کو قتل کرنا یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے تو مطلب اس کی کوئی آلت نہ رہی تو اس نے پھر اس سے کہا کہ بھائی پھر مجھے دو رکھت نماز پڑھ لینا تھے تو اس نے انسکر کہا کہ یہ دو رکھت نماز جو تو کہہ رہا ہے یہ تجھے بچا لے گی تو وہ اس نے کہا پڑھ لوں تو وہ مسافر کہتا ہے وہ خچر کا مالک کہتا ہے کہ میں نے نماز اللہ اکبر کر مجھے سورہ فاتحہ بھی بھول گئی مجھے عرشہ بھول گئی میں نے کیا پڑھنا تھا یہ آیت میری دبان پر چڑ گئی یہ جو آیت ہے کہ کون ہے مطلب وہ کہتا ہے یہ دعا مطلب میری دبان پر چڑ گئی تو میں اسی کو پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں یک دم ایک گوڑے پر پتنی بجلی اور برک کی طرح کوئی بندہ آتا ہے اور وہ جو میرا مسافر تھا جس کو میں میں کرائے پر اپنے خچر پر لے کے آیا تھا آہ وہ میرا قاتل تھا مجھے قتل کرنا چاہتا تھا وہ یک دم کوئی برک رفتار گوڑا آتا ہے اور سیدھا اس کو اس کے سینے میں نیدہ مارتا ہے اور اس کو قتل کر کے بھار جاتا ہے اور میں بچ جاتا ہوں اس لیے کہ وہ شخص مسترب تھا اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سن لیا وَيَكْشِفُ السُو کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے اور اس کے بعد جو لفظ ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْضِ اور کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کون ہے اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا مطلب میں اس پورے اگلی آیتوں کی تلاوت کر دیتا ہوں یہ جو ہیں کہ کون تمہیں خلیفہ بناتا ہے خلیفہ کا ایک مطلب تو وہ ہے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے باختیار بنایا ہے اور اپنا نائب بنایا ہے خلیفہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کون تم انسانوں کو کچھ انسانوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے اور ان کے بعد تمہیں لے آتا ہے یہ مطلب ہم انسان ایک دوسرے کی خلیفہ ہیں ہمارے دادا کدھر گئے ہمارے نانا کدھر گئے مطلب پہلے انسان کدھر گئے ان کے خلیفہ ہم ہیں ہمارے خلیفہ جو ہیں وہ یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں جو کرالنگ کر رہے ہیں جو چال رہے ہیں جو رو رہے ہیں ہم نے ختم ہو جانا ہے ان نے آ جانا ہے تو مطلب کون ہے جو تمہیں پہلوں کا جانشین بناتا ہے آئیلہم ماللہ آئیلہم ماللہ کیا اس اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے کلیل امات اذکرون تھوڑے ہی ہیں جو سوچتے ہیں اس کے بعد میں اگلی آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہوں امی اخدیکم فی ظلمات البر والبخر ومن یرسل الریاخ بشرا ومن یرسل الریاخ بشرا بین یدی رحمت آئیلہم ماللہ تعالی اللہ ومن یو شرکون کون ہے جو خوشکی اور تری میں تمہیں راستے دکھاتا ہے اور کون ہے جو اس آواء کو چلاتا ہے اور بادلوں کی خوشخبری دینے والا اس کو بنا دیتا ہے امی ابدعو الخلق سم یعیدوہو ومن یردککم من السامائی والارض آئیلہم اللہ کل ہاتو برہانکم انکنتم صادقین کس نے ہر شے کا پہلا مادہ تخلیق بنایا ہے اور پھر اس کے بعد اس تخلیق کے سلسلے کو جاری کر دیا یہ جو زندگی کا پہلا مادہ ہے سینس نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے اور اس مادے کو سمجھنے اور اس طرح کی کچھ چیز بنانے میں بالکل نکام ہو گئی کل ہاتو برہانکم انکنتم صادقین بھئی یہ جو تم نے الہ بنا رکھے ہیں ان کی اسیت کوئی بنتی ہے کوئی ان کے آق میں برہان کوئی دلیل تم بڑے جاننے والے بڑے عالم بنے بھرتے بڑی سینس ہے تمہارے پاس اللہ کے علم کے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جیس طرح حضرت خضر نے موسیٰ کو سمجھایا نا ان کی ملاقات ہو گئی وہ دریا کے کنارے تو اس دریا میں ایک ٹینی سی تھی اور اس ٹینی پر چڑیا بیٹھی ہوئی تھی تو چڑیا نے چونچ میں پانی لیا تو خضر علیہ السلام نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہو چڑیا نے کیا کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چڑیا نے پانی چونچ میں لیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے علم سیکھنے آئے ہو اور تم خود جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہو اور تم نے مجلس میں کہا ہے کہ میں اس دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اسی لئے اللہ نے میرے پاس تمہیں بھیج دیا ہے کہ اور بھی علم رکھنے والے ہیں تو یہ کہ تم نے دیکھا ہے کہ چڑیہ نے کیا کی تو موسی علیہ سلام نے کہ چڑیہ نے پانی لیا ہے اور موں میں ڈال ہے تو خضر علیہ سلام نے کہ چڑیہ نے چونچ میں جو پانی لیا ہے اس پانی کے برابر میرا تیرا اور سارے انسانوں کا علم ہے اور یہ سارا سمندر جو ہے یہ علم انسانوں کا علم کیا ہے ان سے کہو کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا جو علم چھپا ہوا ہے وہ اللہ مخلوق کے پاس فرشتے ہوں نبی ہوں ولی ہوں سائنس دان ہوں مخلوق کے پاس جو علم ہے وہ انتہائی مادود ہے اور وہ تمہارے مابود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے اس کے بعد اللہ ایک اشارہ آخرت کی طرف کر دیتا ہے کہ یہ جو توحید سے مطلب یہ ناشنا جو لوگ ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ آخرت کی جواب دعی کو تسلیم نہیں کرتے برنہ یہ اس توحید کے ساتھ اس طرح نہ کرتے جس طرح کر رہے بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گھم ہو گیا ہے وہ بھی ایک غیب ہے اور اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ آخرت ہے تو آخرت کا علم تو ان لوگوں نے گم کر دیا ہے گم کر بیٹھیں اس کو بلکہ یہ اس کی طرف سے شاک میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں اور اس سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں اس توحید کو سمجھیں اس آخرت کو سمجھیں اپنی زندگی کا وہ مقصد بنائیں جو اللہ تعالی بتا رہا ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وکن عذاب النار آمین برخمات اکا یار موسیقی